بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر شخص جھکتا ہے چاہے وہ امیر ہے قبیر ہے اس دنیا کا سب سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے والا انسان ہے یا پھر اس دنیا کا کوئی ایسا شخص جو کہ دھتکارہ ہوا ہے سب کو بارگاہِ الٰہی کے اندر آ کر جھکنے کی توفیق ملتی ہے اور وہیں پر سب کو راہ شفا اور راہ نجات بھی ملتی ہے اس ویڈیو کلپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سب پرندہ ہے دوستو یہ پرندہ ایک ایسی مسجد جو کہ بھی زیر تعمیر ہے اس میں ایک صف پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر بسجوت ہے یہ سجدہ کر رہا ہے ارتکرد بیٹھے لوگ اپنے موبائل فان سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے کے بعد یہ لوگ سوشل میڈیا پر جیسے ہی ڈالیں گے تو اندازہ لگائیے کہ یہ کس کس غیر مسلم تک پہنچے گی اور اسے اندازہ ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے جس کے سامنے صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند درخت شجر ہر چیز چھکتی ہے اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے چھکنے کے لیے کسی کو انسان ہونے یا پھر دماغ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ جو خالق ہے وہ ایک پرندے کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے چھک جائے کہ آپ کو یاد نہیں دوستو کہ ابراہ کا لشکر جب مدینہ کوئیبہ سے نکلا اور جب وہ پہنچا مکہ مقرمہ کعبت اللہ کے اوپر پتھر برسانے کے لیے کعبت اللہ کو منحدم کرنے کے لیے مازاللہ تو انہی پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں پتھر برسا ہے ابابیلوں کے ذریعے پتھر برسا ہے اور یہ جتنا فیل کا لشکر تھا ہاتھیوں کا لشکر تھا اسے بھگا دیا دوستو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا فضل و قرم ہوتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی روز مرہ کی زندگی جو مصروف ہمیں لگتی ہے اس میں سے خدا بزرگ و برتر کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نکالیں اور فضول بہانوں سے اجتناب کریں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ